بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں پولیس کانسٹیبر ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کے لیے بہت ہی اہم سوالات یہ جو سوالات ہیں دوستو میں نے پاسٹ پیپر سے لیے ہیں اور موسٹ رپیٹڈ سوالات ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیوزٹر ہیں آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں تو سٹارٹ کرنے ہیں سوال امر ایک ہے علیکار یونیورسٹی was established in علیکار یونیورسٹی کب بنائی گئی تھی اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے اٹھارہ سو پچھتر پہلے یہ ایک کالت آباز میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا تھا انیس سو بیس میں سوال امر دو ہے منغال was divided into two provinces in the year منغال کو دو صوبہ میں کب تقسیم کیا گیا تھا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے انیس سو پانچ پھر تنسیخیں بنغال ہوئی انیس سو گیارہ میں تین ہے پہلی جنگ عظیم کب سٹارٹ ہوئی تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے نن اف دیم یہ جو جنگ ہے انیس سو چودہ میں سٹارٹ ہوئی تھی یہاں پہ آپشن نہیں ہے وہ سوال امر چودہ ہے اریس ماج کا فانڈر کون ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے پندت اس کا رائٹ آنسر ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے یہ لاہور ریزولیشن واز پاسٹ ان دی ڈیش اینویل سیشن آف مسلم لیگ قرارداد لاہور مسلم لیگ کے سیشن میں پاس ہوئی تھی اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے ستائیس ستائیس ہمہ اجلاس تا مسلم لیگ کا سوال مر چھے ایک ریپس میشن کیم ٹو انڈیا اینڈ ایک ریپس میشن انڈیا کب ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ انیس سو بیالیس ساتھ ہے جو میں نجات کب بنایا گیا تھا اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے بائیس دسمبر آٹھ ہے محمد علی جناہ نے مسلم لیگ کب جوائن کی تھی اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے انیس سو تیرہ سوال مر نو ہے قید ازم اینوگریٹڈ ڈیش آف پاکستان آن فسٹ جولائی انیس سو اٹھالیس قید ازم نے سٹریڈ بینک آف پاکستان کا افتتا کیا تھا فسٹ جولائی انیس سو اٹھالیس کو یہ اس کا رائٹ آنسر ہے سوال مر دس ہے مسلم بائی کارٹڈ ڈیوز آف انگلیش گوڈ گوڈز ڈیورنگ ڈیش مومنٹ کس مومنٹ کے دوران مسلمانوں نے انگلیش گوڈز کا بائی کارٹ کیا تھا اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے خلافت خلافت اس کا رائٹ آنسر ہے سوال مر گیارہ ہے شیر بنگال واز ٹائٹل آف شیر بنگال کس کا ٹائٹل ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے مولوی فضل الحق یہ اس کا رائٹ آنسر ہے سوال مر بارہ ہے پارٹیشن آف بنگال فیورد دی پارٹیشن آف بنگال سے کس کو فیدہ ہوا اس کا جو رائٹ آنسر ہے مسلم پارٹیشن آف بنگال سے مسلمانوں کا فیدہ ہوا تھا سوال مر تیرہ ہے دی ہیڈ آف عوامی لیگ ان انیس سو ستر واز انیس سو ستر میں عوامی لیگ کا ہیڈ کاؤن تھا اس کا جو رائٹ آنسر ہے مجیبور رحمان اس کا ہیڈ تھا سوال مر چودہ ہے پاکستان کا جو ٹوٹل ایریا دوستو وہ ہے سات لاکھ سیانوے ہیزار چھانوے سکیئر کیم یہ اس کا رائٹ آنسر ہے لیکن آپ نے اس کو کنفارم کرنا ہے میرے خیال میں اب یہ بڑھ گیا ہے سوال مر پندرہ ہے ڈیش وزی فسٹ کیپیٹال آف پاکستان پاکستان کا پہلا کپیٹال کاؤنسر سٹی تھا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے کراچی تو اگلا ہمارا سوال ہے افغانستان اور ایران لائی ان دی دیش آف پاکستان افغانستان اور ایران پاکستان کے ویسٹ میں ہیں ویسٹ اس کا رائٹ آنسر ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے دی قرآن واز ریویلڈ ان دی ہولی پرافیٹ سلاللہ علیہ وآلہ وسلم ان اپراکسی میٹلی ڈیش ایرز تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے تیز قرآن پاک تیز سالوں میں مکمل ہوا اٹھارہ ہے کمپیلر آف قرآن کسے کہتے ہیں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے حضرت عثمان سال مرونیس ہے قرآن دیر آر ڈیش ریسیپینٹس آف زکاة قرآن مجید کے مطابق زکاة کے کتنے مصارف ہیں مصارف زکاة کتنے ہیں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے سوال مر بیس ہے دیارہ ڈیش obligation of evolution وضو کے کتنے فرض ہیں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے چار وضو کے چار فرض ہیں تو اگلا ہمارا سوال ہے سوال مر ایکیس دیکھیں battle of the book was fought between muslims and ڈیش battle of the book muslimان اور کن کے درمیان لڑی گئی تھی اس کا رائٹ آنسر ہے رومن muslimانوں اور رومن کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی تھی سوال مر بیس ہے غصول has ڈیش فرض غصول کے تین فرض ہیں یہ اس کا رائٹ آنسر ہے سوال مر تیس ہے the word خاتم النبیین is found in surah یہ جو لفظ ہے خاتم النبیین کس surah میں ہے اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے surah احزاب تو اگلا ہمارا سوال ہے سوال مر چوبیس ہے is cut is payable on the minimum of dash dollars of gold تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے ساڑھے سات طولہ پچیس ہے اللہ has mentioned ڈیش نیمز of قرآن in the قرآن itself اللہ نے لفظ قرآن قرآن پاک میں کتنا دفع ایڈ کیا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے پچ پنسیس کا رائٹ آنسر ہے لیکن آپ نے اس کو کنفرم کر لینا ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے سوال مر چوبیس جی پرافٹ ریمینڈ ان مکہ آفٹر نبوعت فار ڈیش یارز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوعت کے کتنا عرصہ بعد مکہ میں رہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے دی تیرہ سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رہے تو سوال مر چاہیس ہے دیارہ ڈیش سورہ ان قرآن قرآن پاک میں کتنی سورہ ہیں آپ نے مجھے یہ کمنٹس باکس میں بتانے سوال مر چاہیس ہے دی ہولی پرافٹ پر فارمڈ حج ان دی یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سال کی تھی اس کا رائٹ آنسر ہے دس ہجری سوال مر انتیس ہے دی نیم آف سورہ آف قرآن ان وچ بسم اللہ اکر ٹوائس اس سورہ کا نام بتائیں جس میں بسم اللہ دو دفعہ آئی ہے اس کا رائٹ آنسر ہے سورہ نمل سوال مر انتیس ہے دی نیم آف ماسک اسٹیبلیشت بی منافقین ان مدینہ آواز منافقین نے مدینہ میں کونسی مسجد بنائی تھی اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے زرار زرار اس کا رائٹ آنسر ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے سوال مر انتیس ہے دی پیرڈائز ہیس ڈیش ڈورز جنت کے کتنے دروازے ہیں اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آٹھ سوال مر انتیس ہے دی پرافٹ بلانگ ٹو فیملی آف حضرت ڈیش تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے حضرت اسمیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسمیل کی فیملی میں سے ہیں سوال مر انتیس ہے دی فسٹ ریویل بک از پہلے نازل ہونے والی کتاب کون سی ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے تورات تو اگلا ہمارا سوال ہے دی شرٹیسٹ سورہ آف قرآن اس قرآن پاک کی سب سے مختصر ترین سورہ موبر کا کون سی ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے سورہ کاؤسر تو اگلا ہمارا سوال ہے سوال مر انتیس ہے کیت ازم جوائنڈ انڈیا نیشنل کانگریس ان کیت ازم نے انڈیا نیشنل کانگریس کاب جوائنڈ کی تھی اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے 1906 سوال مرہ 37 ہے this scout association was founded in 1910 بھائی تو اس کا جو right answer ہے option A یہ اس کا right answer ہے سوال مرہ 38 ہے مسلم arrived in subcontinent in the year مسلمان کس سال برسگیر میں آئے تو اس کا جو right answer ہے وہ 712 تو اگلا ہمارا سوال ہے سوال مرہ 49 ہے the battle of bala court was fought between سید احمد شاہید and the dash تو اس کا جو right answer ہے یہ سوال مرہ 40 ہے سید جمال الدین افغانی ڈائیڈ تو اس کا جو right answer ہے دوستو وہ تو اس کا جو right answer ہے وہ 1897 سوال مرہ 41 ہے according to 1973 constitution who elects prime minister 1973 کے ان کے مطابق prime minister کو کون elect کرتا ہے تو اس کا جو right answer ہے دوستو وہ ہے national assembly سوال مرہ 42 ہے in which of the following cities indian national congress was found کس city میں indian national congress بنائی گئی تھی اس کا جو right answer ہے وہ ہے بمبے سوال مرہ 43 ہے which pass connects park with afghan کون سا جو پاس ہے وہ پاکستان کو afghanistan سے ملاتا ہے تو اس کا جو right answer ہے دوستو وہ ہے خنجرا sorry خیبر پاس تو سوال مرہ 44 ہے when فاطمہ جنہ did join all india muslim league فاطمہ جنہ نے all india muslim league کب join کی تھی اس کا جو right answer ہے دوستو وہ 1949 تو اگلا مرہ سوال ہے 45 ہے when first constitution of pakistan was enforced تو اس کا جو right answer ہے دوستو وہ ہے 30 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا ان نافذ کیا گیا 46 ہے which is the national bird of pakistan پاکستان کا national bird کیا ہے تو آپ نے یہ مجھے comments box میں بتانا ہے سوال مرہ 47 ہے the longest river in پاکستان پاکستان کا سب سے longest river کون سا ہے تو اس کا right answer ہے indus اگلا مرہ سوال ہے who are the west right of india at the time of partition of mangal partition of mangal کے وقت india کا جو west right تھا وہ lord korezan تھا 48 ہے who are the first president of all india muslim league اس کا right answer ہے سر آگا تو اگلا ہمرا سوال ہے 49 ہے پاکستان سٹیل ملک کراچی میں ہے اور capital of گلگت بلتستان یہ ہے گلگت اس کا right answer ہے